ہیلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کو شامدید ہے دراما صرف جانے جہاں کی اگلی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سکول کا کام تیزی سے مکمل ہو چکا ہے اور مہنور نے شہرام سے اجازت لے کر بچوں کو ایک میلے پر لے گئی ہے اس میلے میں وہاں اس کی بہن بھی ساتھ آئی ہوئی ہے اور وہ اس کو اکیلا دیکھ کر حیران ہے اور کہتی ہے کہ شہرام صاحب یہاں کہاں آئیں گے اس قسم کے بڑے لوگ ان چھوٹی جگوں پر نہیں آیا کرتے لیکن مہنور سے کہتی ہے کہ وہ اس قسم کے نہیں ہیں وہ ضرور آئیں گے اتی دیر میں شہرام بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مہنور کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتا ہے اس کو چوڑیاں لے کر دیتا ہے اور مہنور بھی اس سب سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس میلے میں زینت بھی آئی ہوئی ہے لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنی ہی سوچوں میں گھوم ہے اور اسی طرح چلتے ہوئے وہ ایک جھولے کے سامنے آ جاتی ہے جھولے اس کو لگنے ہی لگتا ہے کہ مہنور اس کو دیکھ لیتی ہے اور اس کو دکا دیکھ کر سائیڈ بھی کر دیتی ہے کہ زینت تم یہ کیا کر رہی تھی کہ ان سوچوں میں گھوم یہاں پر چل پر رہی ہو دوسری طرح بچوں نے جو کام کیا ہے وہ کام شہرام اپنے گھر پر لے گیا ہے کہ میں حد اس کو چیک کروں گا لیکن اس کی ماں کو یہ سب کچھ بہت ہی برا لگا ہے اس لئے شہرام کے جانے کے بعد اس نے وہ سب کچھ پھاڑ کر دس من میں پھینک دیا ہے شہرام جب واپس آتا ہے تو وہ پٹے ہوئے کاغذ دیکھ کر بہت زینت نے دیکھ لیا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے شہرام یہ سب کچھ پوچھنے کے لیے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیتی بلکہ کہتی ہے کہ وہ امین جمال صاحب ہیں وہ تمہیں اپنی دامادی میں قبول کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے رشتہ تم سے کرنا چاہتے ہیں جسے سن کر شہرام بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشان ہو جاتا ہے دوسری طور تبریز اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ شہرام کا اصلی چہرہ کون ہے باہر سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے وہ کس طرح کا انسان ہے یہ سب میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو دیکھتے رہیے ڈراما سیرل جانے جہاں ملتے ہیں اس کی اگری اپیسوڈ میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں